یہ جو ہمارا اور آپ کا نیا جمہو کشمیر ہے جس کی عمر ابھی لگ بگ کوئی سولہ سترہ مہینے ہوئی ہے اس میں ہر روز ایک نئی تبدیلی کا روز ہے اور اس سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب چھے اگست کے روز ہم نے مطالعہ کر لیا تھا جو دو دھائی سو پیجز جمہو انڈ کشمیری آرگنیزیشن ایکٹ کے اور ان کے ساتھ الائی ڈاکیومنٹس وغیرہ اس روز شام کو جب میں نے آپ سے بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ کل کا یعنی پانچ اگست کا چھے اگست کا دن اور آنے والے چند دن جو ہیں یہ تو صرف ایک سیاسی اور جذباتی رییکشن کے مظاہرے کے دن ہیں دراصل اس کو جو عملی جامعہ ہے وہ ابھی پہنایا جانا باقی ہے وہ آہستہ آہستہ ہوگا اور اس میں جو تبدیلیاں ہوں گی وہ ساری تبدیلیاں اس قسم کی ہوں گی کہ وہ ہم سب کو کسی نہ کسی طریقے سے چھو کر گزر جائیں گی اب چونکہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں کسی کو اچھی لگیں یا بری لگیں بہت سارے لوگوں کو نئی تبدیلیاں بہت اچھی بھی لگ رہی ہیں بہت سارے لوگوں کو تحفظات بھی ہیں لیکن کل ملا کے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک نئے انوائنمنٹ میں سب کو اڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کیونکہ سٹیٹس کو ایک بڑے پیمانے کے اوپر تبدیل ہوا ہے میرا نام زفر چودری ہے آج میں جس معاملے کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں وہ بھی رو اس کی جو ہے وہ وہیں سے آتی ہے نئے جمہو کشمیر سے اس کا بھی تعلق ہے اس کی بھی یہ وابستگی ہے پہلے ایک پاسنگ ریفرنس پہ مختصر سے بات کرتا ہوں پھر میں اصل معاملے کے اوپر آتا ہوں کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی جس کو لوگوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اصل میں وہ تھی نہیں وہ متوقع تھی آج یا کل کسی بھی دن وہ ہو جانے تھی جو جمہو کشمیر کارڈر ہے آل انڈیا سیبل سربیسز کا یعنی آئی ایس کا آئی پی ایس کا انڈیا فارس سربیسز بغیرہ کا اس کو ایک طریقے سے ابولش کر کے ایک اگمت کارڈر ہوتا ہے اس میں اس کو مرج کر دیا گیا یہ اگمت کارڈر ہوتا ہے اروناشل پردیش گوہ میزورم اور باقی سب یونین ٹیوریٹریز اب جمہو کشمیر کارڈر نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی ایک وقت ہوتا تھا جمہو کشمیر کارڈر بہت ایلیٹ بہت پریمیم کارڈر آئی ہے اس کا مانا جاتا تھا کہ آپ کی جب allotment ہوتی تھی جمہو کشمیر میں آپ کی allotment ہوتی ہے تو آپ اس کو ایک preferred ایک اچھی state سمجھتے تھے جس میں آپ اچھے سے کیونکہ ایسی examples یہاں پر پیدا ہوئی ہیں legendary officers جمہو کشمیر کارڈر سے پیدا ہوئے ہیں تو نئے لوگ نئے officerان بھی چاہتے تھے کہ اگر home state نہیں ملتی ہے تو بڑی state بھی نہیں مل رہی ہے جیسے مہاراشترا جیسے state نہیں مل رہی ہے گجرات جیسے state نہیں مل رہی ہے industrial state تو جمہو کشمیر جیسی ریاست ہے اس میں کام کرنا کا مزا آئے گا اب وہ چیز نہیں ہے اب جمہو کشمیر کا جو کارڈر ہے all india civil services کا وہ رہا ہی نہیں ہے اس کو اگمت کارڈر میں مجھ کر دیا گیا فرق کیا ہے اس کا بنیادی فرق اس کا یہ ہے کہ جو controlling authority ہے وہ جمہو کشمیر کی جو کسی بھی state کے جو کارڈر کی controlling authority ہے وہ department of personal and training ہوتی ہے جو برائے راست prime minister کے اندر آتی ہے لیکن یہ جو اگمت کارڈر ہے اس کی جو controlling authority ہے وہ ministry of home affairs ہوتی ہے یعنی جو home minister کے اندر آتی ہے تو لہٰذا کیونکہ union territory جو ہے ایک territory of the union of india ہوتی ہے جس کو home ministry run کرتی ہے پھر آگے lieutenant governor appoint کریں یا administrator appoint کریں یا جیسے بھی ہے لیکن basically آپ کو run کیا جاتا ہے union home ministry سے تو جو جمہو ان کشمی reorganization act ہے وہ clearly یہ چیز mention کرتا تھا کہ اس کو کارڈر کو merge کر دیا جائے گا future میں جو کارڈر ہوگا وہ اگمت کارڈر ہی ہوگا اس کی صرف notification جاری ہونا باقی تھی اب وہ notification بھی جاری ہو گئی جو اگمت کا total کارڈر ہے for example اس میں جو آئی ایس کی کارڈر strength ہے total وہ ہے 183 officer 183 officers کے اوپر مشتمل ہے پورا اگمت کا کارڈر یعنی اروناشل پردیش گواہ میزورم اور آٹھ یونین territories کا ملا کے ساتھ یونین territories کا جمہو کشمیر آٹمی ہے ساتھ یونین territories کا ملا کے جو total کارڈر strength بنتی تھی آئی ایس officials کی وہ تھی 183 وہ ہے 183 جمہو کشمیر کی صرف اپنی ہی جو sanctioned strength ہے آئی ایس کی وہ ہے 137 وہ بات الگ ہے کہ اتنے officerان مجود نہیں ہیں ابھی حاضر جو officer جو مکشمیر میں موجود ہیں وہ 58 ہے ان میں سے 9 یا 10 کے قریب central deputation کے اوپر ہیں تو لہٰذا 2-3 training وغیرہ کے اوپر ہیں تو لہٰذا آپ کے پاس اس وقت جو ہے ایک تہائی ہی ان سارے officerان کی آپ کے پاس موجود ہے لوگ باتیں کرتے ہیں کل سے ایک جو اپنا ایک analysis کرتے ہیں کہ اب یہ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا کیونکہ جمہو کشمیر میں بہت ساری چیزیں transition میں ہیں اور ہمارے پاس یہ بھی ایک evidence ایک example موجود ہے کہ یہ جو forward going transition ہے ایک ہی سمت میں ساری transition جو ہو رہی ہے کیا اس میں کبھی کوئی تبدیلی یہ واپس بھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے ایک evidence ہے کہ domicile act کو جس طرح سے پسلے سال enact کیا گیا تھا پھر اس میں تبدیلی لاکر کچھ جو جو تحفزات یہاں کے reservation تھی ان کو address کیا اس سے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت چیزیں تبدیل بھی ہو سکتی ہیں اور خاص کر کے جیسے اب union territory ہے اور union territories کا اگبت کارڈر ہوتا ہے تو یہ ایک commitment ہے parliament of india میں کہ آج اگر union territory ہے جمہو کشمیر میں تو حالات بہتر جس طرح سے بھی ان کا نظریہ ہے حالات کو دیکھنے کا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے نظریہ کے مطابق حالات بہتر ہو گئے تو ریاست کو بحال کر دیا جائے گا ویسے بھی اگر technically دیکھا جائے جو ملک بر میں ساری union territories ہیں ان کی اگر ساری population ملا دیں تو تب بھی جمہو کشمیر کی آدھی population جتنی نہیں ہوتی پانچ union territories کی پاپولیشن آپ پہ کٹھی کر دیں تو جمہو کشمیر کے جتنے ملازمین ہیں تب بھی اتنی سٹریندھ ان کی نہیں بنتی آگے بڑھتے ہیں بات میں کچھ اور کرنا چاہتا تھا جس کو بولتے ہیں اب یہ تو ہو گیا جو آئی ای پی ای انڈیان فارس سروریسز کا کہ یہ کہیں پہ بھی transferable ہے مجھے لگتا ہے کہ جو ایگرنیس آنے والے کچھ وقت میں یہ نہیں ہوگی کہ یہاں سے آفیسرز کو باہر ٹرانسفر کیا جائے جو ایگرنیس یا زیادہ interest جس چیز میں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میری جانکاری کے مطابق اگمت کارڈر کے بہت سارے آفیسران نے پہلے سے اپنی ایک desire ایک اپنا جو expression of interest دیا ہوا ہے کہ جو موکشمیر میں چاہتے ہیں بہت سارے لوگ بیس سے زیادہ لوگ ایسا کہ وہ چاہتے ہیں یہ تھوڑا سارا سپیڈ اپ ہو جائے گا کیونکہ آپ کارڈر کنٹرولنگ authority ایک ہی ہو گی آپ کے پاس mha اور پہلے کیونکہ جو موکشمیر کی ڈیو پی ٹی تھی تو mha ہو گی آپ کا ایک ہی دفتر سے آپ کے orders بھی ہو سکتے ہیں جب یہ ساری ڈیویلیپمنٹ ہو رہی تھی تو جو یہ KS Officers KPS Officers Local ہیں یہ مسکرار رہے تھے کہ چلو کم سے کم ہمیں اٹھا کے یہاں کوئی لداخ بھی نہیں بھی 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 لیکن ان کے بھی کچھ معاملات ہیں معاملات یہ ہیں کہ آپ کا جو sense of certainty ہے that is a very serious matter کہ آپ جب آپ کالیج سے باہر آتے ہیں اور نورملی کیا ہوتا ہے کہ بچے 9 10 11 12 میں پہنچ تب سے ہی پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ بچوں کو بچوں کے کریئر کو ایز پروجیکٹ لے کر چلتے ہیں پڑھائی میں کس چیز میں دلچسپی لیں انجینئر بنیں گے ڈاکٹر بنیں گے یا کسی ایڈنسٹیٹیو سرویسز میں جائیں گے بزنس میں جائیں گے منیجمنٹ میں جائیں گے ان کا ویسا کتابیں پڑھتے ہیں ویسے ہی سبجیکٹ لیتے ہیں اپنے تیاری میں شروع ہو جاتے ہیں باقی ساری ہوتے ہیں لیکن یہ جو کمبائنڈ سرویسز ہوتی ہے جس کو بعد میں کئی ایس اور کپی ایس یا جی کئی ایس جی کئی پی ایس اور فیسر زبجہ سے بھی کہیں جو سٹیٹ کے لیول کے اوپر سب سے پریمیم سرویس جس کو بانا جاتا ہے اس میں آج تک کبھی سینس اف سیٹینیٹی رہی ہی نہیں کبھی بھی آج تک سینس اف سیٹینیٹی نہیں رہی آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے دو تین سال پہلے جتنے بھی لوگ ریٹائر ہوئے تین چار سال پہلے تک جتنے لوگ بے شمار ریٹائر ہوئے ہیں کوئی ایڈیشنل ڈی جی تک کی پوزیشن کے پر ریٹائر ہوا کوئی آئی جی کی پوزیشن سے ریٹائر ہوگا کوئی کمیشنر بنا کوئی کیسے بنا آپ کسی بھی ہر تیسری آفیسر جس کے ساتھ آپ پچھلے بیس سال میں کی وجہ سے کیا ہوگیا کہ لگ بگ پندرہ سال تک اچھی طرح سے دوبارہ ایگزیم ہی نہیں ہو پائے پھر اس کے بعد جو پراپر بیچ آپ کے سکیل آل انڈیا سیول سرویسز کے لیے پریلم ایگزام ہوتا ہے اور پبلک سرویس کمیشن میں جو میرے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ سپیڈ اپ کرنا چاہتے ہیں یہ اس طرح سے ایگزام کروانا چاہتے ہیں کہ جیسے وہاں سے پریلم ہو اس کے دس دن کے بعد یہاں پہ ان کا پریلم ہو جائے یہ تو ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک ہے خدشات ہیں جو بچے بہت سالوں سے محنت کر رہے ہیں ان کو یہ خدشات ہیں کہ جو نئی نوٹیفکیشن آئے گی اس میں ہو سکتا ہے شاید جو ایج لیمٹ ہے وہ تبدیل کر دی جائے کہ اگزس تنگ اضافہ مل سکتا ہے کچھ سال کی مزید کنسیشن مل سکتی ہے ایسا کیوں کیونکہ جمہ کشمیر کی اور بہت سارے ہیلی سٹیٹس جو ہیں ہمارے ملک کی اپر ایج لیمٹ میں کنسیشن ہمیشہ دی جاتی رہی ہے لیکن یہاں پہ ابھی باقی سٹیٹس میں جیسے ہمیشل پردیش میں جو ہمیشل پردیش ایڈنسٹیٹیو سرویسز ہیں ہمارے یہاں پہ کی ایس کے پیٹن کے اوپر اس میں جو اوپن میرٹ کے لیے اپر ایج لیمٹ ہے وہ تھائی فائی وی ایرز ہے اور اس کے بعد پھر دو سال یا تین سال ایڈ آن ہوتے جاتے ہیں شیڈول ٹرائب شیڈول کاسٹ کے لیے اور بی سیز کے لیے اور فیزیکل چیلنج کے لیے مختلف ان کو مزید کنسیکشن ملتی ہے یہاں پہ بچوں کو یہ خدشہ ہے کہ یہ شاید بتیس سال کر دیں اور اس سے ایک دکت ہو جائے گی وہ میں بتاتا ہوں میرا ذاتی نظریہ اس میں کیا میں اس کے بارے میں بھی بات بتاتا ہوں یہ جو آج کل نیا چل رہا ہے کہ ون کنٹری ون کانسٹیٹویشن ون کنٹری ون فلیگ ون کنٹری ون ٹیکس ابھی حال میں چل رہا ہے ون کنٹری ون راشن کارٹ تو یہ کہتے ہیں کہ کہ ہی ایس نو ہو جائے کہ ون کنٹری ون ایج لیمیٹ اور وہی ہمارے پاس ایک ایڈی ایک ایویڈنس بھی ہے سال دو ہزار انیس تک جو پبلک سرویس کمیشن کے لیے جو امتحانات دیا کرتے تھی جمہ کشمیر کے بچے ان کو اپر ایج میں ریلیکس ملتی تھی سنتیس سال تک اٹھتیس تک چالیس تک ان کو ریلیکس ملتی تھی لیکن یہ ریلیکس سال ابولیش کر دی گئی اور یہ حقی کی چینج جو چینج سی 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 مانت اگو تب یہ کریٹیری تھا یو پی اسی کا جو ایسپیرنٹس جن کا جنبو کشمیر کا ڈومیسائل رہا ہو ایک تیس دسمبر 1989 تک ان کو ایج میں ریلیکسیشن تھی اور پانچ سال کی تو مزید ریلیکسیشن تین سال کے لیے ہوتی تھی اسی اسی کے لیے اور او بیسیس کے لیے تین سال اسی اسی کے لیے پانچ سال یہ ریلیکسیشن ہوتی تھی لیکن یہ ابولش کر دی انہوں نے پچھلے سال میں ذاتی طور کے اوپر اس بات کے فیور میں ہوں کہ اگر آپ جلد ہی عمر میں فارغ ہو جائیں بلکہ 32 سال کے آپ 26 سال کے عمر میں فارغ ہو جائیں اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسی عمر میں آب ہی جائے کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ کو 30 32 سال کریئر کی طرح نہیں ہے اگر ہیماشل پردیش اسی کنسیشن کے ساتھ آج کی تاریخ تک بھی کانٹینیو کر سکتا ہے تو میرے خیال سے جو جمہو کشمیر کی جو کنڈیشن ہیں وہ ہیماشل سے زیادہ انابلنگ کنڈیشن ہیں کے بچوں کو اور کنسیشن ملنی چاہیے لیکن کمپلیٹ ہوا دو ہزار سولہ کے کہیں درمیان میں یعنی دو ڈھائی سال آپ کو لگ گئے دو ڈھائی سال آپ صرف دو ڈھائی سال آپ کو اندازہ ہے میری عمر میں جا کر کافی اچھا خاصا اندازہ ہوتا ہے کہ دو ڈھائی سال جو ہیں وہ زندگی میں ان کی کتنی اہمیت ہوتی ہے دو ڈھائی سال آپ کو صرف ایک اگزیم کے پروسس میں لگ جاتے ہیں کہ آپ پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ پار چڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں دو ہزار سولہ کا بیچ اس کو تین سال سے زیادہ لگ بگ گئے یہ انیس میں جا کر کمپلیٹ انیس کہیں میڈل میں کمپلیٹ ہوا یہ دو سو ستتر ٹو سیونٹی سیون پوس تھی اس میں دو ہزار سولہ میں پروسس سٹارٹ ہوا اور دو ہزار اونیس میں کمپلیٹ ہوا دو ہزار اٹھرہ کا بیچ اس میں ستر کینڈیٹ تھے اور یہ کوٹ کے سٹیج سارا کچھ ہونے باوجود یہ بڑا سپیڈ اپ ہوا لیکن ڈیٹ سال اس کو بھی سارے پروسس کو لگا اب دو ہزار ستر کا جو دو ہزار اٹھرہ کا یہ تو ایک مختلف سٹیج جو دو ہزار سولہ کا بیچ ہے جس کو پانچ سال ہوا چلا ہے پہلے تو سال ڈیٹ سال جو دو ہزار چودہ میں ایلیجبل ہوئے یا دو ہزار چودہ میں جو نہیں حاصل کر پائے انہوں نے پلان کیا کہ ہم سولہ میں امتحان دیں گے ایک سال ہم وہ لے کر چلتے ہیں سولہ میں انہوں نے امتحان دیا اب یہ پانچ سال چل رہا ہے پانچ سال کی ابھی جرنی ہے جس میں ابھی تک کوئی ایلیمنٹ اف سٹی ڈیٹی نہیں ہے دو ستتر لوگوں میں صرف ایک سو انچاس کو ابھی تک پوسٹنگ ملی ہے جو باقی لوگ ہیں ان کو کوویڈ ڈیوٹی کے اوپر یعنی ٹائم پاس بھی ہو جائے گا اور باقی ساری باقی ایڈمیسٹریشن کی ہلپ بھی مل جائے گی اور بہت ساری جگہوں کے اوپر افیسرز کو بھیج دیا جاتا کہ آپ بیسٹک میں چلے جائیے ڈیپیٹی کمیشنر صاحب آپ کی پوسٹنگ کا کہیں پہ دیکھ لیں گے کوئی ریگولر پیٹن نہیں ہے سیٹینیٹی نہیں ہے آج تک نہیں ہو پائی ہے اس کے چلتے سٹوڈنٹس جو محنت کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم تب تک ایج میں ریلیکسیشن رہنی چاہیے جب تک کہ انٹرنل ریفارم کے اگزام کس طرح سے ہوتا ہے اس کی سیٹینیٹی پوسٹنگ کا سارا معاملہ پانچ سات سال میں جب تک وہ آرگنائز نہیں ہو جاتا تب تک کم سے کم جمہ کشمیر کی جو پابلک سرویس کمیشن ہے اور یہ جو امتحان کمپائنڈ سرویس کے کرتے ہیں اس میں ان کو کنسیشن ملنی چاہیے ہیونگ سیڈ دیٹ کی میں چاہتا ہوں کہ جتنے جلدی بچے اپنا کیریئر کا ایک رسی پکڑ لیں اتنا بہتر ہوتا ہے لیکن جس قسم کے پریویلنگ سرکمسٹانسز ہیں ویسے جو بیانڈ دیئر کنٹرول ان کے کنٹرول میں نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو جس قسم کی انسیٹنیٹی ایگزیم میں ہے کہ آپ اپنے کریئر کی پلاننگ اس طرح سے کری نہیں سکتے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ پچیس سال کی عمر میں کیا اچیف کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت خوشی ہے جو ایک فاسٹ پیسٹ انٹیگریشن کا پروسس ہے جس کو باقی ملک سے دیکھیں جن چیزوں سے جمہو کشمیر کی لوگوں کو جمہو کشمیر کے لوگوں کو دو تین جو ڈیناسٹیز ہیں فیملیز ہیں انہوں نے ونچت رکھا ہوگا تھا جن بینیفٹ سے جن اچھی چیزوں سے اب وہ اس کا ایک سیم لیس فلو جمہو کشمیر میں ہو رہا ہے لیکن پہلے جمہو کشمیر کے لوگ جو ہیں ان ساری چیزوں کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے ان کا ایک انیابلنگ کنڈیشنز بن جائیں وہ اس حد تک تیار ہو جائیں تب جا کر بات بنیں گی ابھی کیا ہے کہ جو سٹوڈنٹ کا سب سے زیادہ خدشات ہیں وہ یہ ہے پوری طرح سے جو ہے پانچ اگست کے ساتھ ساری کنسیشن مزید کنسیشن نہیں ملے گی مجھے یاد ہے کہ جب یہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ مزید کنسیشن نہیں ملے گی بہت سارے ایمپورٹنٹ لوگ پولٹکس میں اور گورننس کے سسٹم میں انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کر کے جمہو کشمیر کے لوگوں کو مبارک بات دی تھی کہ اب آپ بھی لیتھارجی سے بہر کمپیٹ کر سکتے ہیں باقی ملک کے ساتھ کمپیٹ تو کر سکتے ہیں لیکن آپ جمہو کشمیر کے اندر کی کنڈیشن دیکھیں کہ کیا لوگ ایسی پوزیشن میں بھی ہیں کمپیٹ کرنے کی یا نہیں لیکن ایک اٹیمٹ جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی وہ پہلے کی جا چکی تھی اس کو ریکارڈ کے اوپر لانا بہت ضروری ہے یہ ایک سرو یعنی سٹیچوٹری ریگولیشن آرڈر جاری ہوا تھا سرو نمبر ایک سو تین تیس فیبرری دوہزار اٹھرہ کو یعنی جب محبوبہ مفتی صاحبہ کی گورنمنٹ تھی تب یہ ایشو ہوا تھا اور اس میں ایج کو گھٹا کر جو اوپن میرٹ کے لیے 32 سال کر دی گئی تھی یعنی اس کو harmonize کر دیا گیا تھا جو پبلک سرویس کو یو پی ایسی ہے اس کے ساتھ harmonize کر دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد سٹوڈنٹس جون 2018 کا چودہ جون یعنی محبوبہ مفتی صاحبہ کے جانے کے صرف پانچ دن پہلے یہ سرو شایعہ ہوا تھا سرو نمبر 274 جس میں ایج کو واپس بحال کر دیا گیا تھا اوپن میرٹ کے لیے 37 سال اور سی ایس تی کے لیے 49 سال اور فیزیکل آتی ہے تو گورنمنٹ اور جمہ کشمیر پبلک سرویس کمیشن جو ہے وہ اس بات کا احتیاط رکھیں کہ جو سرو 274 ہے اس کے مطابق ہی ایج لیمٹ تیک کی جائے تاکہ بہت سارے لوگ جو چار پانچ سال سے تیاری کر رہے ہیں خاص کر کہ وہ لوگ جن کو یہی پتا ہے جو سرو 274 جن کی نالج میں ہیں جو 2018 سے بیٹھ کر تیاری کر رہے ہیں اگر تین سال کی تیاری کے بعد پرپریشن کے بعد ان کو پتا چلتا ہے کہ آپ الیجیبل ہی نہیں ہے تو ان کے لئے کافی دکت آئے گی میرے خیال سے یہی ایج لیمٹ اسی طرح سے اور یہ ہیں وہ منتلی بھی اور ہر طریقے سے تیار ہو سکیں اگزام کو ریگلرلی اور کم ایج میں فیس کرنے کے لیے آج کا اپیسوڈ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ